مٹنے نہیں دیں گے تیری یادوں کو ہم قائد اسلام علیکم پرگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں کومل سلیم ناظرین گزشتہ برس نو میں کو مشتل افراد نے عوام املاک اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا اور ان میں سے ایک جناہ ہاؤس بھی تھا جو کور کمانڈر لہور کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا ناظرین اس وقت جناہ ہاؤس کے ایک قصے میں جناہ گیلری قائم کر دی گئی ہے جس کا افتتاح نو میں دوہزار چوبیس کو سپس لارے فوج نے کیا اس گیلری میں قائد عظم کی زندگی کے مختلف پہلوں کو تصویروں تحریروں اور مختلف ویڈیوز کے ذریعے اجاگر کیا گیا ہے اس کی انتظامیہ سے بات کریں گے یہاں کا وزیٹر سے بات کریں گے اور اس لائبریری کے حوالے سے ہم جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ڈریکٹر جناہ لائبریری برگیریر ڈاکٹر ادنان سلیم صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے لائبریری کے حوالے سے اسلام علیکم برگیریر سب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس لائبریری کو جناہ لائبریری کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہم اس وقت پریمیسز میں کھڑے ہیں یہ جناہ ہاؤس کا پریمیسز ہے اور جناہ ہاؤس قائد عظم کا گھر تھا اور گھر ہے جو کہ قائد عظم نے نائنٹین فورٹی ٹو میں خریدا اس کے بعد یہ فاطمہ جناہ کو ٹرانسفر ہوا اور فاطمہ جناہ کے بعد یہ پھر منیسٹر ڈیفنس نے گھر لے لیا اور یہ جناہ ہاؤس استعمال ہو رہا تھا ایک ہمارے لاہور گھریزن کے سینئے موسٹ آفیسر کی رہائشگاہ کے طور پر اور ایک بدقسمت واقعہ لاس ٹائم آپ کہہ لیں کہ ہو گیا بیسیکلی تو ہم ایک انتہائی آپ کہہ لیں کہ جی امن پسند قوم ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں ہم امن کے لیے مشہور ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چند بس اناثر ہوتے ہیں بعض وقت تو وہ ایک واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہم قائد عظم محمد علی جناہ بابا ایک قوم اور ان کی جو تگو دو ان کی جو لائف اس کو اجاگر کیا جائے اس کو ڈپکٹ کیا جائے اس کی اہمیت کو بتایا جائے تاکہ نیکس ٹائم کو اس طرح کی جو پروپرٹی اور ہماری جو ہیریٹی ایج اس کو نقصان نہ پہنچ سکے اچھا اس لائبریری کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی خاص بات کیا ہے اور کس قسم کی کتنی کتابیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں اس کا تھیم کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی نویت کی پہلی گیلری اب کہیں کم لائبریری دونوں چیزیں ہیں پاکستان میں انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک بد قسمتی سے ہم قائد عظم کو کسی بھی انڈر ون روف پورٹرے نہیں کر سکے کہ جہاں ہم اپنی جوان نصر کو لے کے جائیں میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں بتاؤں گا یہ بابا قوم تھے اور یہ ان کی تگو دو تھی تو یہ بد قسمتی سے ہم نہ کر سکے ابھی اسی بہانے سے اللہ نے موقع دیا تفیق دی اور ہم نے یہ ایک روف کے نیچے قائد عظم کو پہلے تو جی ان کی بائیوگرافی کو کیا کہ قائد عظم پیدا ہوئے قائد عظم کے پیدا ہونے کے بعد جناب ان کی ساری پڑھائی ان کی وقال اس کے بعد ان کی پولٹیکل سٹرگل پوری کی پوری ہم نے یہ ساری اس گیلری کے اندر ان کی ڈیتھ تک اور گورنر جنرل جب ہوتے اس تک پورے کا پورٹرے کر کے ایک جگہ یہ پہلی بن گئی جہاں ہم الحمدللہ قائد عظم کو بڑے فخر کے ساتھ اپنی ینگ نیشن کے آگے اور جنریشن کے آگے پیش کر سکتے ہیں اچھا جیسے آپ نے بھی برگیڈر صاحب یا انگ نیشن کی بات کی ہے نیو جنریشن کی بات کی ہے تو اس طرح کی لائبریز جو ہیں جو اس ہی سٹوریکل ہیں ہماری ہسٹری کو دھوراتی ہیں کتنی مطلب بہتر کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں ہماری نئی نسل کے لیے اور کتنی مفید ہوتی ہیں دیکھیں جی پہلے تو اس لائبریری کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھیمیٹک لائبریری بنی ہے تھیمیٹک لائبریری جب میں لفظ یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیکشن میں ہم کھڑے ہیں یہ گری سیکشن ہے گری سیکشن یہ بنایا گیا کہ جب قائد عظم پیدا ہوئے اس وقت بد قسمتی سے مسلمانوں کا آپ کہہ لیں کہ جی سیاہ ترین دور تھا جس میں نہ تو ان کے پاس کوئی لیڈر تھا نہ ان کی ایڈنٹیفکیشن تھی اور نہ ہی ڈائریکشن تھی تو اس لئے اس کو سیاہ رکھا گیا اگلا سیکشن آپ دیکھیں گے تو وہ برک کلر ملے گا وہ ہے یہ کلونیلزم کی بیلڈنگ ہے جس میں گولمنٹ کاری لاہور ہماری پنجابی یونسٹی کی بیلڈنگ جس میں مومنٹ ہوئی پاکستان کی اور تحریک چلی اور قائد عظم نے کام کیا اچھا تھرڈ سیکشن میں جائیں گے وہ پاکستانی فلیگ گرین اور وائٹ کلر آپ کو ملے گا اور گرین اور وائٹ کلر کہ جی الحمدللہ پاکستان کی تمام جو ہمارے باہداد انہوں قربانیاں دیں اور وہ سٹرگل کی اور قائد عظم کے زیر سایہ اور پیچھے ان کے چل کے ہم نے پاکستان کو حاصل کر لیا ابھی جہاں تاک کہہ دیں جی ضرورت اس کی کیا ہے ضرورت دیکھیں جب تک ہم اپنے بچوں کو جوان نسل کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا ماضی کیا تھا آپ کے باہداد نے کیا کیا کتنی قربانیاں دیں ہمارے لیے کیا چیز حاصل کی جب تک ان کو یہ حساس نہیں ہوگا مجھے بتائیں کہ وہ اپنی ڈائریکشن کیسے سیٹ کریں گے سو ایٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی نئی قوم کو یہ بتائیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا آگے پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم روزانہ ہر روز آنے والے دن پاکستان کے لیے محنت کر کر انتھکن اپنے اپنے فیلڈ کے اندر پاکستان کو زیادہ سے زیادہ انچائی کے اوپر قوموں کے اندر ہم لے کر جائیں اچھا برگیٹر صاحب ہم اس لائبریری کی تیم کی بات کر رہے ہیں اس کی ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی ٹیم سے ملنا چاہیں گے جو ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں تو ان کا بھی تاروخ کروائیں دیکھیں جی لائبریری میرے اکیلے کا کام نہیں تھا یہ ایک ٹیم ورک تھا سب سے پہلے جو ٹیم کا حصہ تھی وہ مس فائدہ امین ہے اور یہ ان کا کام میرے ساتھ تھا انیشل جب لائبریری شروع ہوئی تو ان کا کام شروع ہو گیا جی فائزہ آپ کی کیا رسپونسیبیلیٹی تھی اس گیلری کو بنانے میں جو میرا رول رہا ہے وہ بسیکلی رسرچر کر رہا ہے اور اس کام کے لیے میں نے ڈیفرنٹ پلیسیز کو وزیٹ کیا جس میں پاکستان کے ڈیفرنٹ سوبے تھے بلوچستان گئے ہم وہاں پر کوئیٹا زیارت وزیٹ کیا کائدہ اظم کی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن جو تھی وہ وہاں سے کلیکٹ کی پھر کراچی یہ کراچی میں کائدہ اظم کا مزار ہے اور کائدہ اظم لائبریری ہے وہاں پر ڈیٹا بسیکلی تمام موجود نہیں تھا جو ہم نے وہاں سے اٹھایا وہ کراچی سے ہم نے ریسیف کیا وہ ڈیٹا ہمارے پاس بلوچستان میں نہیں تھا جو ہم نے بلوچستان سے لیا وہ ہمارے پاس کراچی میں موجود نہیں تھا تو ہم نے ڈیفرنٹ چونکس میں بٹس اینڈ پیسیز میں ڈی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک تو آپ کو یہاں پر ڈیسپلی فارم میں نظر آئے گا دوسرا آپ کو بکس فارم میں نظر آئے گا اور تیسرا آپ کو ڈیجیٹل فارم میں نظر آئے گا جو کہ سوفٹ فارم میں لائبریری کے اندر موجود ہے یہ جو آپ نے فائزہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس میں کتنا ٹائم آپ کو لگا ہے سارا کتنا ڈیوریشن پیریٹ ہے ڈیٹا کلیکشن کا کام بسیکلی بہت ہی انیشیل ہوتا ہے اور یہ گیلری بنن سے بھی پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلے جب آپ کو کسی پروجیکٹ کی زمیداری سوپی جاتی ہے جو کہ ہمارے ڈیریکٹر سر کو دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مائنڈ مائپنگ اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ پیس آف ورک سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں ڈیٹا کلیکشن آپ نے پڑھا ہے آپ نے ریسرچ کی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو نوملی ہمارے ینگسٹرز کو نہیں پتا ہماری نیو جنریشن کو نہیں پتا اگر ایسا کوئی چیز یا ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی ان کی پرسنیلٹی جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے قائد اے آزم کا بسیکلی اب اگر آج کی بات کی جائے آج کے دور کی بات کی جائے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہو اس دا فاؤنڈر آف پاکستان اگر ہم ہمارے نیو جنریشن سے پوچھنا ہے کہ ہو اس دا فرس گورنر جرنل آف پاکستان تو ان کو اٹ لیسٹ یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے فرس گورنر جرنل کون تھے تو قائد اے آزم کو جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پرسنیلٹی کے طور پر لینا ان کو ایک کمپلیٹ فارم میں ڈپیکٹ کرنا اس گیلری کی مین جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے پرومیننٹ فیچرز ہیں جو بھی اس بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے وہ اس گیلری کو ضرور وزیٹ کرے اور یہاں پر آ کر اس کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس گیلری میں آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کیا بات لگتی ہے اسی کونسی چیز آپ کو لگتی ہے جو اس گیلری کو یہاں اس لائیبریری کو باقی لائیبریریز اور باقی گیلری سے ڈپرنٹ منا ہے اس گیلری کا جو تیم ہے بسیکلی وہ سب سے زیادہ اس کا پرومیننٹ ف لائیبریریز اور جویں جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جینا لائیبریری کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ فرسٹ فیز ہے ہمارا جس میں ہم موجود ہیں گری پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سارا سٹرکچر جو آپ کو نظر آرہ ہے اس وقت برگیڈیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وقت ریکٹر ہے اس لائیبریر کے اور ہم مزید اس لائیبریر کے حوالے سے جانے گے اور برگیڈیر صاحب پلیز آپ ہمیں مزید بتائیں کہ اب نیکس فیز موسیقی 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 محنت کی اور اس کے بعد اور ساری ساری میرے جدوجود گیالری میں ابھی اس وال پہ اگر اب جاتے ہیں تو یہ سٹرگل فار ہندو مسلم یونیٹی یہ وہ ہے جدر قائد عظم کانگرس کے پلیٹ فارم پہ تھے ٹھیک ہے جی سیکنڈ وال پہ جاتے ہیں تو یہ وہ والا جدر قائد عظم مسلم لی کے پلیٹ فارم پہ آگے جب پتہ چلا کہ ہندو ہمارے ساتھ نہیں کٹھے ہو سکتے اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ نائنٹین فورٹی آپ کو پاکستان ریزولوشن جی بالکل اور آگے وہ امپورٹنٹ تمام انسیڈنس تل نائنٹین فورٹی سکس جو کہ اس کا حصہ تھے اس کے ساتھ اب ہماری جو اس گیالری کی ڈیزائنر ہیں اس جنا لائبری کی ڈیزائنر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ناظرین ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جب اس لائبریری کو انہوں نے ڈیزائن کرنا شروع کیا جب اس کے اس کے ساتھ بارے میں ان کو کہا گیا کہ اس کو ڈیزائن کریں تو اس وقت ان کے مانڈ میں کیا تھا اسلام علیکم علیکم السلام میں سٹارٹ سیامی بیزول آرٹس تو جب میں نے سٹارٹ لیا تو پینٹنگز کے ساتھ 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 مجھے ڈیزائنر ایلیمنٹ زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے تو میں نے اس طرف سٹارٹ لیا اور میرے لیے بہت بگ اچیفمنٹ تھی کہ میں نے سٹارٹ لیا ایک قائد کی لائف کو ہم نے ایک گیالری میں ہم نے کیسے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں پہلے ہم نے اس میں والس کو دیکھتے ہوئے ڈیٹا ہم نے اس کو ڈیٹا کی کلیکشن جو ہم تک پہنچی تو ہم نے اس کو پرڈکٹ ڈیزائن میں کس طرح سے ایسٹیکلی اور کنسپچولی ہم کس طرح سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ بہت بگ ٹاسٹا کیونکہ کوئی بھی وزیٹرز آتا ہے وہ اس گیالری میں جب آتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ڈیوائٹ کیا کہ کسی ڈیوائٹ کیا کہ کسی وزیٹرز کو کوئی مطلب لیکک وہ ایزی لی اس کو کائد کی لائف کو ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ اس کو ہم نے یہاں پر دکھایا اور یہ بہت ڈیزائن تھی ہمارے لیے ایک نیشنل لیول کا پروڈیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایک تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آپ نے کائد کی لائف کو بیان کرنا ہے اور تھروں کلرز کرنا ہے تھوں پکچرز کرنا ہے یہ لائف بریری ہے یہ جو گیلری ہے اس کو ڈیزائن کیا اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا سب سے پہلے کائد کے ہمیں بائیو گرافی دکھانی تھی جو کہ ہمارے لیے بلکل کلیر ایمیج نہیں تھا اس میں ہم نے کائد کی گری سٹیکچر ہم نے اس لیے اس میں کیا کہ کچھ کائد جو ان کی پرسنل لائف تھی اس کے بعد ہم کائد کیے سیکنڈ سیکشن میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کائد کے ڈیفرنٹ کانفرنس پہ ہم نے فوکس کیا اور جو سٹرگل تھی ان کی وہ ہم نے اس پہ کام کیا اور دین ہم نے اس کو پورٹین اگست کو سیلیبریٹ کیا فرش کلر سے اچھا نیشنل لیول کا آپ نے ایک پروجیکٹ کیا ہے اور بہت امپورٹن پروجیکٹ کیا ہے یہ آپ کی لائف ٹائم اچیفمنٹ کا بہت بڑا ایک حصہ ہے بلکل یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اور اس لیول پہ ہم نے کام کیا اور قائد کی لائف کو ہم نے ایکسپلین کیا اور یہ ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اس کے سیکنڈ جو تیم ہے وہاں پہ موجود ہیں اور ڈیفینیلی ایک یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ایک بہت اہم ذمہ داری تھی برگیڈ گیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم مزید بات کریں گے تیم کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں پہلے ہم برک کلر میں تھے اب یہ دیکھیں ہاں گرین اور وائٹ میں آگئے پرچم کی پہچان ہو گیا آپ کو یہ پتہ چل گیا جہاں ہم نائنٹین فورٹی سکس تک سفر طے کر کے نائنٹین فورٹی سیون میں انٹر ہو گئے اور اس کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کا خواب علامہ اقبال کا خواب سر سید احمد کا جو خواب تھا نظریہ تھا وہ تمام چیزیں قائد اعظم نے اپنی جد جہد اور جو ان کے ساتھ رفاقات ہے ان کی جہدوں سے الحمدللہ تعالی نے پوری کر دی اور پاکستان وجود میں آ گیا اور ابھی اس کے اندر جتنے بھی آپ کو یہ ڈسپلیز ملیں گے وہ ملیں گے نائنٹین فورٹی سیون کے اندر کیا کیا امپورٹن چیزیں ہوئیں جس کے اندر ٹرانسفر اپاور تھا پھر آپ کو ریفیوجیز جو بہت بڑی قربانی تھی ایک ہمارے آپ کہہ لیں کہ جی اپنا لوگوں کی جس کے اندر انہوں نے اپنی بیٹیاں اپنے بچے قربان کی یہ جائدہ دے تو بہت چھوٹی چیز ہے آپ کہہ لیں کہ جی جو ایس گورنر جنرل کیا مصروفیت رہی ان سال دو سال کے اندر اور پھر آپ پھر ملے گا ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم کہ ہم تو قائد اعظم کی تعریف کرتے ہیں لیکن قائد اعظم کے بارے میں دنیا کے جو امپورٹنٹ ترین لیڈر ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں تو اسی طرح فاطمہ جنہا کو شامل کیا گیا پھر اور اس میں آخر پہ یہ آرن فورسز آ پاکستان کہ قائد اعظم نے کچھ جو لمحے ہمارے سب گزارے یونٹس کو وزٹ کیا وہ بھی دکھائے گئے اچھا برگیٹر صاحب ادھر ایک اور بڑی اچھی اور زبردست بات ہے کہ یہ مارڈن ایرا کو سامنے رکھ کے یہ لائبریری جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے اس کی جو خاص بات جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہمارے جو آج کل چھوٹے بچے ہیں یا جو نیو جنریشن ہیں ان کا دھیان آج کل اب کم ہو گئی ہے بدلتے دور کے ساتھ تو یہاں پہ ایک چیز جو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تھرہو پکچرز اور تھرہو رائٹنگ جو پکچرز کے اوپر ہے انٹرسٹ ایک ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اس کے تھرہو جو ہماری نوجوان نسل ہے یا ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ نوملی یہاں پہ آئیں تو ان کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہسٹری ہے ہمارے پاکستان کی اور ہمارے قائد کی کیا ہسٹری ہے دیکھیں جی اپنے بڑی خوبصورت ایک چیز ہائلائٹ کی بیسیکلی دیکھیں میں پہلے جو ایکسپیئنس تھوڑا بہت بڑی ہمبل کپیسٹی میں میں نے آرمی میوزیم پنڈی پہلے بنایا پھر آرمی میوزیم لاہور بنانے میں میرا بڑا تھا کازکستان چار میوزیم بنائے اور یہ جب گیلری بناتے ہیں دیکھیں یہ ہم کسی ایک ایج گروپ کے لیے نہیں بناتے یہ گیلری بنائی ہے آپ کہہ لیں کہ چھ سال کے بچے سے لے کے اسی سال یا نوے سال کے بندے تک تاکہ ہر بندے کا انٹریسٹ اس میں ہو اور اس میں جو مٹیریلز اس میں جو ڈیجیٹل ایون ٹچ سکرینز ایون ملٹی میڈیا اس کے بعد ڈائنامیک سکرینز یہ چھوٹے بچوں کا ایک ہے آئیں تو بورنا ہوں ان کو ان کی طبیعت کے مطابق ہم ان کو انفرمیشن دیں اچھا بڑے بندوں کے لیے کیا کیا گیا ایک تو گیلری دیکھیں اور دوسرا ہم نے بکس آرکائیوز کے اندر میکسیمم پاسیبل ڈاکومنٹ جو قائد اعظم کے اوپر تھے ایون ریسیچ سکولر آئیں گے وہ قائد اعظم پر کتاب لکھنا چاہیں گے تو الحمدللہ جو چیز پاکستان میں کہیں بھی ویلیبل ہوگی وہ اس گیلری کے اندر ہوگی پوری دنیا میں جو چیزیں قائد اعظم کے حوالے سے ہیں وہ ادھر ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے کوشش کی ہے برگیٹر صاحب نو میہ کا جو سیاہ دن تھا اس کو ہم ایک سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بھول پارے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جو بنائے گئے ہیں جو ہماری نوجوان نسل ہے یا ہمارے بچے ہیں ان کو اور شعور ملتا ہے اس سے اور ہسٹری کا شعور ملا ہے اور فواج پاکستان سے محبت کا شعور ملا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جی اس حوالے سے یہی ہے کہ دیکھیں نائنٹ میں ایک واقعہ ہوا اور یہ دیکھیں کسی بھی قوم کے اندر نہ تو کبھی ایک واقعہ ہوتا ہے پہلا اور نہ ایک ہوتا ہے آخری تمہاراں قوموں کے اندر آپ دیکھ رہیں گے نشیب و فراز اونچ نیچ یہ چلتی رہتی ہے جس سے میں نے آپ کو شروع میں بھیجئے کہ بحثیت قوم دیکھیں ہم انتہائی پور امن لوگ ہیں بحثیت قوم ہم ایک انتہائی اچھی قوم ہیں لیکن ایک بد قسم دیکھیں ایک چیز ہو گئی تو ابھی اس کا صرف ہم دیکھیں اس کو پوزیٹیو طریقہ کیا ہے پوزیٹیو طریقہ یہ ہے کہ ہم نے وہ گیلری بنا دی قائد عظم کی کہ بھئی اگر چند لوگوں کو نہیں شعور آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیوں نقصان پنچا رہے ہیں تو پھر ہم ان کو گیلری بنا کے دکھائیں کہ بھئی قائد عظم یہ تھے یہ ان کی امپورٹنس تھی یہ اہمیت تھی ان کے ساتھ ایسوسی ایٹڈ ایک ایک ڈاکومنٹ کہ یہ حیثیت ہے یہ اس کی اہمیت ہے تو بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی پاکسنان فورسز کے ساتھ قوم اور وہ شانہ پشانہ کھڑے ہیں جی احسن بتائیے کیا آپ کا اس میں رول رہا اور کتنے ایکسائٹڈ رہے اس ایک ہسٹوریکل پروڈیکٹ کے ایکسائٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہ تو پتانا ہی بڑی مشکل ہوتے کیونکہ آپ ایک نیشنل اور لیول کے پروڈیکٹ میں جب آپ ایک پارٹ بنتے ہیں تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور چیلنج بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹ میں ہم کیسے اپنی ڈیوٹیز کو اور صحیح اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے بات اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو جس طرح کے ان کے ایڈیاز تھے ان کے کونسپ تھے تو اسی کی ڈیزائنرز اور ریسرچرز کی جو ڈسکشنز ہوتی تھی اس کے اکورڈنگ جو ہے پھر ہم نے اس کو گرافکس میں کیسے دکھنا ہے گرافکس کیسے ترہا کیونے چاہیے تھی دیزائن میں اور فائنل پروڈکٹ کیسا نظر آنا چاہیے تو وہ اس کے اکورڈنگ سارا کنورٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بھی رہا ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے اس کو اچیو کیا ہے ایسن ایک چیلنج بھی تا اور ایک رسپونسیبیلیٹی بھی تھی ڈیفینیٹلی تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک کامیاب رہی رسپونسیبیلیٹی جب دیکھا جائے تو 90% کوشش جو ڈسکشن سی جو کونسپٹ ڈیزائنر اور کونٹینڈ کے جو چیزیں تھی اس کو اچیب کیا ہے یہاں پر اسی تھرہو ہم نے اپنے گرافکس میں دکھا ہے اور چیلنج وہ چیپ کیا ہے نینٹی پرسنٹیج ہم نینٹی پرسنٹیج کہ سکتے کہ یہ چیزیں کنبر رہے ہیں اچھا کیونکہ یہ ہماری ہسٹری کا ایک حصہ ہے اور کافی ہمیں ہسٹری سے چیزیں اٹھانے پر گرافکس پکچر سارا ڈیٹا تو کتنی مشکلات پیش آئیں کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا سب سے زیادہ ڈیفکلٹی یہ تھی کہ کائد سی پہلے کی لائف ہے اور بہت ہم نے ان کو آپ نینٹیز ایٹیز میں چلے جاتے ہیں آپ ایٹی میں چلے جاتے ہیں ایٹین میں تو جب وہاں کا ڈیٹا ملتا ہے تو ان کی کوالیٹی بہت بری کوالیٹی ہے اس لیول کا بنانا اس کو ٹریٹ کرنا اور کچھ جگہوں پر ہم نے خود سے ان کو کریٹ کرنا ایک بہت چیلنج یہی تھا کہ ڈیٹا کی کوالیٹی کو مینٹین کرنا اور گیلری کے سٹینڈر پہ اس کو لے آنا وہ بہت بڑا چیلنج رہا ہے کہ پوری ان گرافکس کو کنورٹ کرنا اس لیول پہ سیٹل کرنا ان فائلز کو سیٹ کرنا پھر اس آئیڈیا پہ وہ پکچر سیٹ ہو رہی نہیں ہو رہی جہاں پر ہم نے دیجیٹل سکیچز اور دیجیٹل ناظرین اگر ہم بات کریں پاکستان کی ہسٹری کی پاکستان کی تاریخ کی تو نظریہ پاکستان کا اس میں بہت اہم رول ہے اور یہاں پہ بہت اہم رول ہے ہمارے ساتھ نظریہ پاکستان کے کچھ ورکرز اور کچھ عہدے دران موجود ہیں ہمارے ساتھ عثمان صاحب موجود ہیں آپ ریسرچ ورک کرتے ہیں نظریہ پاکستان میں اسلام علیکم 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 اگر ہم ریسرچ کے حوالے سے بات کریں آپ کے پاکستان کی ہسٹری پہ تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں جنا لائبری میں تو اس کو آپ کیا ریٹنگ میں نمبر دیں گے ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹنگ تو اس کی بہت ہائی ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کیونکہ اس کی تیاری میں ہمارے ادارے کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے یہاں جو میٹیریل ہے جو تصویریں ہیں یہاں پر جو گیلری بنی ہے جو آپ اندر لائبری دیکھیں گے لائبری میں جو بکس پڑی ہیں ہم نے ڈیجیٹل میٹیریل دیا یہاں پہ سیڈیز وغیرہ ہیں پاکستان موومنٹ کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہمارے پاس وہ بہت رچ ایک بڑا خزانہ پڑا ہے جیسے ہم نے بڑے ایک کیلکولیٹڈ مینرز میں شیئر کیا ہے یہاں پہ اداروں کے ساتھ تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور بڑے جدید انداز میں اس گیرلی کو جو بنایا گیا ہے اس میں ہمارے ادارے کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے یہ جو لائیبریری ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ہسٹری کے حوالے سے جناہ کی ہسٹری کے حوالے سے ان کی لائف کے حوالے سے کتنی فروٹ ہے ہے نوجوان نسل کے لیے کس حد تک انفرمیشن اس کو پروائیڈ کر سکتے لائیبریری کا جہاں تک تعلق ہے کتابیں جو ہم نے دیکھی ہیں ریکس میں پڑی ہیں بڑی یونیک ہیں اگین میں دور رہا ہوں گا کہ ہم نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہماری پبلیکیشن نظریہ پاکستان کی پبلیکیشن اور دوسری جو پبلیکیشن ہیں کائد اعظم کے متعلق تحریک پاکستان کے متعلق وہ کافی تعداد میں موجود ہیں بٹ بہتری کی اور اس میں بڑھوتری کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ابھی یہ سیٹ اپ نیا بنا ہے بہت زیادہ چیزیں اس سیکیٹری ہیں آپ نظریہ پاکستان کے اسلام علیکم سیف آپ سے بھی اگین وہی کوئیشن کرنا چاہوں گی کہ نظریہ پاکستان کا ایک بہت اہم رول ہے ہماری تاریخ میں ہماری تاریخ کو زندہ رکھنے میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری لائیبری جس میں موجود نظریہ پاکستان وہ مقاصد ہے جو لے کر ہم نے انیس سو سنتالیس میں چودہ انیس سو سنتالیس کو میں ازادی حاصل کی پاکستان حاصل کیا ان مقاصد کا ہر سطح پر ہر نوجوان نسل ہر نسل تک پہنچانا بہت ضروری ہے تو کوئی بھی ادارہ جو یہ کام کرتا ہے کہ وہ ان مقاصد کو پہنچاتا ہے لیکچرز کی صورت میں کانفرنسز کی صورت میں اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان میں اس وقت بہت ادارے یہ کام کر رہے ہیں جس میں ادارہ نظریہ پاکستان یا تحریک پاکستان ورکٹرز شامل ہے اب یہ جنا گیلری جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کو جدید سہولتوں سے مزین کیا گیا ہے ایسا طبقہ جو دوسری گیلری میں جانا پسند نہیں کرتا یا ان کی ایکسیس میں نہیں آتا وہ کم اس موڈرن گیلری میں ضرور آئے گا یہاں پر میپس اس انداز میں لگائے گئے ہیں اور پڑھنے کے لیے دعوت بھی دیں کہ آئے دیکھیں ہم کس طرح سے یہاں پر یہ چیزیں ڈسپلی ہوئی ہیں تو میرے خیال میں نہیں بلکہ مجھے پورا یقین ہے یہ گیلری اپنا کردار ضرور ادا کرے گی اس طبقہ کو متاثر کرنے میں جو کہ عام جگہوں پر نہیں جاتا لیکن کم از کم اس جگہ پر ضرور آئے گا تحریک پاکستان کو سمجھ نے کے لیے نظریہ پاکستان کو سمجھ نے کے لیے اس کو اپنی نسل تک پہنچانا اور اپنی زندگیوں میں لے کر آنا تاکہ ہم اپنے مقاصد نہ بولیں بہت ضرور سیف صاحب یہ پروجیکٹ بنانے میں ہماری نوجوان نسل کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے روبرو ہوں تو اس کوشش جو پاکستان آرمی کی طرف سے کی گئی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں تحریک پاکستان کو نظریہ پاکستان کو پاکستان آرمی اس انداز میں بچوں کے لیے نئی نسل کے لیے سامنے لے کر آرہی ہے کہ وہ امپریس کر رہی ہیں چیزیں وہ اٹریکٹ کر رہی ہیں وہ آئیں دیکھیں اور سمجھیں پاکستان کیا ہے تاکہ ان کے اندر پاکستان کی قدر کا احساس ہو پاکستان کے اداروں کی قدر کا احساس ہو اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آنے والی زندگی میں کہ یہی ہمارا وطن یہی ہمارا ملک ہے اور کوئی ملک ہمارا نہیں ہے جو کرنا ہے اسی کیلئے کرنا ہے اسے ہی اپنے سامنے ہم نے بنانا ہے اسٹیبلش کرنا استحقام دینا ہے میڈم جو ہمارے بچے ہماری ہسٹری سے ہماری کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو اپنی کلچر سے قریب لاز جی اس میں یہی طریقہ کہا رہے کہ ہمیں صرف کتابیں نہیں پڑھانی بلکہ اپنی کتابوں میں سے وہ مٹیریل نکال کے اس کو اپنے انداز سے بہت دلچسپ بنا کر بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے ہمیں ان پرسنیلٹیز کو ایسا رول موڈل ان کے سامنے پیش تاریخ کے ہیروز ان کی طرف بچوں کی توجہ دلائیں اور اس کے لیے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ویک من آئیں لائک جیسے ٹیپو سلطان ہیں تو ان کا گیٹ اپ ہو ان کے بارے میں بہت سا مٹیریل اور ان کے بارے میں پروگرام ز کریں ہم ہسٹری سے متعلق ڈے باتایا آپ نے کہ ہم ویک یا من بنائیں اور اپنے ہیروز کے ساتھ جو ریال لائف کے ہیروز ہیں بیسیکلی پروبلم جو آپ نے بھی بتایا ہم ریال لائف کے ہیروز ہیں جو موویز کے ہیروز ہیں ان کو تو ہم ایک اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں لیکن جنہوں نے زندگی میں اسل میں سٹرگل کی ہے جو ہمارے اصلی ہیروز ہیں ان کو جو ہماری نئی نوجوان نسل ہے وہ کسی طرح ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے مدرز کو پڑھانا بہت مشکل ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس سورس ہے وہ میڈیا ہے مطلب ہم لوگ وڈس اپ گھروں میں بھی میسیجز پنچاتے ہیں اور کچھ حد تک کوشش کرتے ہیں کہ مدرز کو بھی آویر کریں اور پھر ایک سے دو دو سے چار چار سے سو ہزار اور لاکھوں لوگ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی دینے میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے میڈم نے بھی بات کی جو پوزیٹیف چیزیں ہیں ان کو ہمیں پھلانا بچے جو ہیں وہ اسی روپ میں اسی رنگ میں اسی ایک لائن میں جو ہے وہ ڈھلتے جائیں گے تو ڈیفرنٹ کلاسز کے بچے ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں بچوں کے کائدی آزم سے محبت کون 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 کرتا ہے ہاتھ کھڑا کریں سب لوگ کرتے ہیں اور کون بات کرے گا آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا حتیجہ نفیس کون سی کلاس سی 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 پاک سٹیڈیز میں پاک سٹیڈیز میں جو پڑھایا جاتا ہے جو ہماری ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ جو آپ آئی ہیں آپ نے دیکھا ہے جنا کی لائف کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تو جو بکس میں پڑھتی ہیں وہ یہاں پہ بھی دکھائیا یہاں پہ کچھ نئی اور چیزیں نظر آئی ہیں یہاں پہ بہت چیزیں چیزیں ہیں بکس میں پڑھتے اس کے علاوہ ہمیں بہت چیزیں لگی ہیں یہاں پرانے کا بہت فائدہ ہوئی بہت فائدہ ایمان کون سی کلاس میں پڑھتی تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا انٹریس لگی اس میں کائری عظم کے پاسٹ کے بار میں بتائیا گیا وہ بہت انٹریس رنگ ہے پاکستان آرمی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ پاکستان آرمی سے سب محبت کرتے بتائیں ہاتھ کھڑا کریں کون کون محبت کرتے اور کون کون چاہتے کہ آرمی میں جانا ہم نے سب ہی جاتے آپ کیا بننا چاہتے ڈاکٹر بننا چاہتے باقی لوگ آرمی میں جانا چاہتے آپ بھی آرمی میں جانا چاہتے آرمی میں کیوں جانا چاہتے ایسے ہی تاکہ ملک کے لیے کچھ کر سکے ملک محبت کرتے کون کلاس میں آرمی کلاس میں یہاں پہ آکے اچھا لگے آپ بہت اچھا کیا چیز سب سے اچھی لگ پکچر پکچر کائد آزم کی پکچر نقشے نقشے میپس پکچر ہسٹری سب اچھا لگ بیسے بکس میں پڑھنا اچھا لگتا ہے ہسٹری کو بکس آپ کا کیا نام ہے آئیشہ آئیشہ آپ کون سی کلاس میں دونوں کلاس پہلوز ہیں آپ کو سب سے اچھا کیا لگ پکچر پکچر اچھی لگ ہیں پکچر ساری ہسٹری پتا چال رہی ہے وہ بھی اچھا لگ سب 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 کچھ سب اور وہی جو پہلے بھی ہم بات کہتے کہ سب 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 چیز یہاں پہ ہے یہ کہ یہاں پہ گائیڈ ایک سپیشلی ہے جو یہ بچوں کو گائیڈ کر رہی ہیں بچوں کو ہسٹری کے حوالے سے بتا رہی ہیں اور بچے ہوتے چھوٹے ہوتے محسوم ہوتے بکس تک موجود ہیں آپ آرٹس بھی ہیں اور جو پہلی ڈاکومنٹری جنہ لائیبری کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس میں وائس آور بھی انہوں نے کیا تھا تو اس لئے یہ بہت زیادہ اٹیج بھی ہیں اس کی ہسٹری بھی ساری اس میں ان کی رہی ہے ان کی ساری چیزوں میں تو آپ سے جان چاہیں گے کہ جو لائیبری بنائی گئی ہے اس کے تھیم کو اس کو ساری جو کاوش پاک فوج کی ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو یہ بہت ضروری تھا کہ قائد کے حوالے سے کوئی ایسی جگہ ہو کوئی ایسی گیلری ہو جو کہ آنے والی جگہ پر جائیں اور ان کو ایک جگہ پر یہ ساری کی ساری انفرمیشن مل سکے اور اس حوالے سے اس گیلری کا قیام اور جس طریقے سے بنایا گیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک فاؤنڈیشن آپ سمجھ لے ڈاون کر دی گئی ہے جس ایک فاؤنڈیشن سٹون جو جو دیکھا ہے جو زیادہ کانٹریبیوشن ہے اس لائیبری کو بنانے میں اس کو ڈیزائن کرنے میں وہ ینگ جنریشن کا ہے تاکہ اس کا ایک ایک یہ بھی پیچھے ایک منطق ہے کہ جو بھی ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ جدید طریقوں پہ جدید تکنولوجی پہ جدید سوچ پہ کام کرتی ہے اور آج کل ضرورت ہے وہ بھی اس بات کی ہے کہ ہماری یوت کو ہماری نوجوان نسل کو ہماری ہسٹری سے اگاہی جو ہے وہ ہو تو اس سب چیزوں کو اس سارے کونسپٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہوں میرا خیال ہے یوت کو اس طرح کے کاموں میں انوالف کرنا اس لیے بہت اہم بھی ہے اور یوت کا ایک مینڈ سٹ ڈیفرن ہے جو پرانا اولڈ سکول تھا وہ ایک مختلف طریقے سے سوچتے تھے ان کا تنکنگ پروسس ڈیفرن تھا یوت کو انوالف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا دیزائن دیکھیں اس کا لے آؤٹ تکھیں اس کی کلر سکیم دیکھیں کمز آؤٹ تو بی موڈن اور کسی بھی انٹرنیشنل سٹانڈرڈ کی گیلری کے طرح بنائی گئی ہے اور یوت کی انوالفمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ پھر ان کا حلکہ ہے باب کیونکہ چیز ان کے طرز پھر بنائی گئی ہے تو اسی ان کو اٹریکٹ کرے گی اور ای بلیو یہ جیز بیری گوڈ دیسیزن کے ان کو یوت کو بیچ میں انوالف کیا گیا ہے بہت شکریہ ناظرین جنہا لائیبرری کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں اور کچھ ویزیٹرز ہمارے سار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام لائیبرری جب پتا چلا کے بنی ہے تو مجھے بہت شوق جا کے دیکھوں یہ کیا ہے اور کاردیازم کے بارے میں پڑھوں اور بس اس لئے درائی ہوں پڑھتی ہیں آپ ابھی کیا کر رہی ہیں ہاں میں بھی گریجویشن کر رہی ہوں تو کیسے لگی ہے لائیبرری بہت خوبصورت بہت اچھی ہے کیا سب سے خاص بات کیا لگی سب سے خاص بہت خوبصورت میبی ہوسوائیف ہوں اور یہاں پہ آ جانے کا کس طرح ایرادہ کیا کیسے شوق پتا چلا کئی ایک نئی بنی ہے جنہا لائیبرری تو مجھے بہت اچھا لگا کتابوں میں پڑا جنہا کے بارے میں اچھا کائدیازم کے لیے جو آپ کی ایک اٹیشمنٹ ہے ایک محبت ہے جو ہماری ہسٹری سے وہ آپ کو یہاں پہ لے پہ سارا کچھ دیکھا یہاں پہ سارا جو لرننگ تھی وہ سارے دوبارہ سے جو ہے وہ تازہ ہوئی تو اچھا لگا گافہ بہت شکریہ جی ناظرین اس میں دیکھیں دیکھنے والی بات سب سے اچھی یہ ہے جو ابھی مجھے اندازہ ہوئے دیکھیں کہ یہاں پہ صرف سٹوڈنٹس نہیں آرہے صرف بچے نہیں آرہے صرف ینگسٹرز نہیں آرہے بلکہ فیملیز بھی آرہی ہیں اور فیملیز کو بھی بہت انٹریسٹ ہے جنہ کے بارے میں جاننے کا ہماری ہسٹری کے بارے میں جاننے کا اور جیسے کہ ہم نے دیکھا جو بھی آتا ہے وہ بہت انٹرٹین ہوتا ہے یہاں پہ آکے یہاں کے تھیم سے یہاں کے انوارمنٹ سے تو اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی آئیں اور ضرور اس لائبریر کا ایک بار وزٹ کریں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے تیب علی تیب آپ کیا کہتے ہیں میں فارمس سسٹم اچھا تو یہاں پہ آ جائیں کیسے شوق ہوا یہاں پہ آنے کا میں تو یہاں سے کافی مجھے شوق تھا جب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا ان کے تعمیر ہو رہی تھی تو بڑا ایک شوق تھا کہ اس کو میں قائد اعظم کا جتنا بھی یہ سارا گیلری بنائی گی ہے اس کو وزٹ کروں بوچ کروں تو بہت میں ایکسائٹ ایکسائٹڈ ہوا ہوں کہ بہت اچھا بنائی اس دنہ کے جسے ریال فیل ہو رہا ہے ایک اور وزٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو یہاں لائی بریری میں آکے کیسے لائے گیرے اسلام علیکم ملکم اسلام کیا نام ہے آپ جی میرا نام حسین ہے حسین آپ کیا کرتے ہیں میں بسیکلی انویسٹر ہوں خود سے انویسٹ کرتا ہوں بسنس میں ہے اچھا آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو کس طرح سے آپ نے یہاں پہ آنے کا سوچا اور کیا سوچ کیا آپ پہ آئے کیسے شوق تھے بسیکلی جو ریزن ہے وہ بسیکلی جو ہمارے ینگسٹر ہیں جو بچے ہیں خاص طور پر بسیکلی ہم ایس ایج میں رہے ہیں وہ ایس ایج ہے جس میں پرپرگنڈہ بہت زیادہ ہے ہم اپنے بشکدائیں دیکھ لیں بائیں دیکھ لیں اوپر دیکھیں نیچے لیں ہر طرف ہی پرپرگنڈہ ہے اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہے تو میرے خیال میں اس پات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے بچے ہیں ان کو بتائیں ہم ہیں کون انفورچنٹلی ہم بھولتے جا رہے ہیں ہمیں ذرا بھی نہیں بتا شاید جو میری جنریشن ہے اس کو تو کچھ نہ کچھ پتا ہو ہمیں پھر بھی پتا تھا چونکہ جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا ہم نے وہ پاکستان دیکھا جو اٹھائیس ماہ کو جو اپنے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ والا تو میں بڑا اورا تھا میں ٹینیجر تھا تو بڑا جذبہ تھا بہت زبرداز ہم تو پاکستان کے لئے جان دینا تو بلکل ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے یہ کوئی لیکن انفورچنٹلی جب سے یہ پھر کچھ پرابلمز آنا شروع ہوئے جو ساروں کوئی پتا ہے تخریب کاری ٹائپ اور ٹرررزم بھرایا اور پھر ہماری جو جنریشنز ہیں وہ دور ہونا شروع ہو گئے یہ جو نو مئی کے ہوئے دیکھیں یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ کوئی چیز ہو سکتی ہے اس سے آئیڈیا لگائیں کہ جو برین واشنگ ہوتی ہے وہ کتنی تیز زیادہ ہے لیکن جو اچھی چیز یہ ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا لوگوں کو بہت شکریہ جی ناظرین جیسے کہ ایک اور ویزٹر ہم نے آپ کو ملوائے اور یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئیں اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے جو ینگ جنریشن ہے اس کو پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی ہسٹری کا جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے تاکہ جو ایک نیگٹیو پروپگنڈا ہوتا ہے جو ایک بچوں کو ہماری نوجوان نسل کو ڈی ٹریک کرنا کا پروپگنڈا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو اور اس کو ناکامیاب بنانے کے لیے یہ جنا لائبری جو ہے وہ اس سے بہتر کوئی پلیٹ فرم ہو نہیں سکتا جو پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ اپنی زبانی بتاتی ہے ناظرین برگیریر صاحب موجود ہیں دوبارہ سے ان سے ہم بات کریں گے برگیریر صاحب جیسے آپ نے اور بہت سے بڑے اس طرح کے پروجیکٹس بنائے ہیں میوزیم کی بات کی آپ نے راولپنڈی میوزیم کی بات کی لہور کی بات کی تو یہ جو جنا لائبری ہے یہ ان پروجیکٹ سے آپ کو کس طرح سے ڈیفرنٹ لگا دیکھیں جی یہ ہر لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے بینگ این ایڈیوکیشنسٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں دل ہمارا خون کے انسو میرا روتا ہے کہ ہمارے کریکلم کے اندر سے بد قسمتی کے ساتھ ہم کس کو الزام دیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کریکلم سے بہت ساری چیزیں ایسی نکل چکی ہیں جو ہمارے بچوں کو پتا ہونی چاہیے ان کو پڑھا ہی نہیں جاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی کیا بنیاد تھی یہ کیوں سلوگن آیا اس کی کیا بیک گرونڈ تھی کیا ضرورت پیش آئی تو یہ پروجیکٹ آپ کہہ لیں کہ ایک انتہائی اہم پروجیکٹ ہے ہماری ہسٹری کے اندر اور جس کو یہ کیا گیا کہ تاکہ بچوں کو ہم بتائیں کہ کوئی بھی جو قوم ترقی کرتی ہے دیکھیں ان بچوں کو اپنا ماضی پہلے جاننا بہت ضروری ہے جب اپنا ماضی جانیں گے تو دیکھیں گے ہمارا حال اس وقت ہم کدھر ہیں ٹائم لائن سٹ کرنے کے لیے اور جب حال کا پتہ لگے گا پھر ہم اپنا فیوچر پرڈکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے ہماری منزل کیا ہے تو اس لحاظ سے یہ گیلری ایک یونیک پروجیکٹ ہے جو پہلے لاہور میں بن گئی ابھی میری یہ ڈیزائر ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ دیکھیں کراچی کے لوگ ادھر نہیں آسکتے پشاور کے لوگ ادھر نہیں آسکتے کوئٹہ کے نہیں آسکتے تو میری یہ ڈیزائر ہے ابھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس طرح کی قائدہ ازم کے اوپر گیلری اٹ لیسٹ ہر ایک پروینچل ہیڈکوارٹر میں بنا دیں تاکہ ہم اپنی جوان نسل کو کم از کم بابا اے قوم قائدہ ازم محمد علی جناح کی جو قربانیاں اور جدجوہد ہے وہ بچوں کو بتا سکیں اچھا برگیلری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اس وقت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جیسے آپ نے بات کی ہمارے بچوں کو ہماری ہسٹری کا ہی نہیں پتا ہماری تاریخ کا ہی نہیں پتا اور اس سے بہت ایزی بھی ہوتا ہے نئے بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو نیو جنریشن کو ڈی ٹریک کرنا ڈی ٹریک کا واقعہ ایک تو ایک سال پہلے آ چکا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے جب بچوں کو پتا ہی نہیں تھا اندازہ ہی نہیں تھا تو ہماری جنریشن ڈی ٹریک ہو جاتی ہے تو بچے ڈی ٹریک نہ ہوں ہم اپنی ہسٹری کے کلوز رہیں ہمیں اپنی تاریخ کا پتا ہو ہمارے ہیروز کا پتا ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نساب میں اس کو شامل کیا جائے تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو لازمی کیا جائے اس کے علاوہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ماں باپ کی ایک بڑی اہم ریسپونسیبلیٹی ہے کہ بچوں کو اگاہ کریں اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح تاریخ کے بارے میں اگاہی دے سکتے دیکھیں جب نے بڑی خوبصور بات کی اور میرے دل کی بات کی کہ سوشل میڈیا نے ہمارا بڑا غرق کر دی ہے ہم ایک لفظ فوج میں یوز کرتے ہیں مس گائیڈڈ میزائل کہ جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی بچے کے آدمے موبائل ہے ابھی اس کو کوئی سائیمنٹ ملتی ہے جی میں نے قائد اعظم پر کام کرنے ہے ابھی اس سوشل میڈیا پر جائے گا اس کو بالکل نہیں پتا کہ یہ سورس اتھنٹیکیٹڈ ہے یہ قائد اعظم کے لیے بات کرنی ٹھیک ہے یا قائد اعظم کے بات کرنی نہ مناسب ہے نہ بچے کوئی شعور ہے لیکن سوشل میڈیا پر دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو پرو قائد اعظم ہوں گی کچھ چیزیں ہوں گی امپارشل ہوں گی اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اگینسٹ ہوں گی جو دشمن نے اس پر ڈالی ہوں گی تو جناہ گیلری کا جو مقصد یہ ہے کہ اٹلیس لاہور کے اندر جو انسٹیوشنز ہیں سکول ہیں انشاءاللہ تعالی بڑی اویرنیس آپ کی مدد سے پی ٹی وی کے تعاون سے آئے گی تو کبھی کسی بچے کو اسائیمنٹ ملے گی کچھ چیز ہوگی تو جناہ گیلری آئے گا جب وہ جناہ گیلری آئے گا تو جو ہم چاہیں کہ بچے کو پتا چلے بچے کو وہ پتا چلے گا تو وہ سوشل میڈیا کی خرافات کا شکار نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بات کرے گا جو اتھینٹیکیٹڈ ہے اور وہ بات کرے گا کہ جو ایک سچ ہے اور حقیقت ہے تو اس لحاظ سے آپ کہلیں کہ بہت امپورٹنڈ رول گیلی پریے کرے گی تمام ان خرافات کو دور کرنے میں جو سوشل میڈیا کی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم چیز جو ہے اس کی میں بھی سمجھتی ہوں برگیڈیر صاحب ضرورت ہے کہ بچوں کو کتابوں کے قریب لائے جائے کتابیں پڑھنا ذکھائی جائیں اس چیز سے بھی ہم دور ہو جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بک ریڈنگ ختم ہوتی جا رہی ہے اور پھر جو بک ریڈنگ ہے بھی وہ بدکسندی سے بھی ہماری ای بک کے اوپر آ کے پھر فوکس کر گئی ہے جی اگین تو اسی لیے ہماری جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آپ قائدہ عظم کو تو پورٹریک کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو لائبریری بنائیں جس کے اوپر قائدہ عظم کی تمام اویلیبل پبلیکیشنز کو لے کے آئیں تاکہ سکولرز آئیں بچے آئیں آ کے اپنا وہ ریسرچز کے ٹاپک سریکٹ کریں قائدہ عظم کی لائف کے اوپر ان کی سٹرگل کے اوپر تو یہ بک ریڈنگ کو انکرش کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت ماحول دیا گیا کہ ایک بچہ بڑا آئے لائبریری میں اور اس کا دل نہ کرے کہ میں دیسے اٹھ کے باہر جاؤں تو یہ انکرش کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بڑی ایفرٹس کی ہماری لیڈرشپ نے آمی نے کہ جس کے اندر ہم نے ایک ماحول دیا بڑا خوبصورت کہ جس میں آکے وہ بک ریڈنگ کا ایک پیار پیدا ہو ایک اس کے لیے ایک انس پیدا ہو اور بچے کتابیں پڑھیں اچھا پروگرام کے انڈ پہ جو سپیشلی ہماری نئی نوجوان نسل اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں دیکھیں جی نوجوان نسل کو جو پیغام ہم نے وہ یہ دینا ہے کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے ہمیں اچھا انسان بن گے تو ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے سائنسدان بنیں گے ٹیچر بنیں گے تو اچھے بنیں گے اگر ہم اچھا انسان ہی نہیں بنتے اب بھلے ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں تو اس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں اچھا انسان بننے کے لیے ایک تو ہمارا جو مذہبی جو رانمائی ہے وہ موجود ہے اور دوسرا اچھا انسان بننے کے لیے کہ انہوں نے کیا محنت کی کیا ہمارے لئے قربانیاں دیں اور قیامت والے دن جب ہم ان کو فیس کریں تو ہم شرمندہ نہ ہوں ان کے سامنے ہم سرکھ روح ہوں کہ جی آپ نے میں یہ چیز دی اور الحمدللہ آگے ہم اس کو لے کر چلے اور اس کو ہم اگلی نئی منزل پر لے کر گئے بہت شکریہ جی ناظرین ایک جو ہماری اس وقت لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ہمارے جو بچے ہیں ان میں برداشت جو ہے وہ ہتم ہو رہی ہے برداشت کا لیول ہمارے بچوں میں نہیں ہے تو سب سے امپورٹن بات جو ہے ہم نے بچے میں ایک برداشت پیدا کرنی ہے دوسری بات جو امپورٹن ہے ہم نے بچوں میں صحیح اور غلط کی پہچان پیدا کرنی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو جانے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے اور جو ماں باپ ہیں وہ سب سے پہلے ان کی یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے اس بات کی ایڈوکیشن دے اس کے بعد سکول کی جو ہے وہ اپنی امپورٹنس ہے کہ سکول ان کو بتائے اور جو میں ہمیشہ پرگرام میں اکثر بات کرتی ہوں کہ جو پاک فوج ہے ہماری پاک آرمی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ فخر ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں جب یہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے راتوں رات جا کے پہرا دیتے ہیں تو پاک آرمی جو ہے وہ ہمارا گھرور ہے اس کی عزت کریں اور یہ ہمارا گھرور ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا اور بچوں کی رہنمائی کریں تاکہ بچوں کو اپنے ہیروز کا اپنی ہسٹری کا جو ہے وہ علم ہو اسی کے ساتھ کومن سلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی